فخر زمان دھوکہ تو انہیں دے گا کچھ نہیں کہا سکتے دے بھی سکتا ہے کتنی آپ پورے امید آپ فخر زمان کی بیٹنگ کے لیے انشاءاللہ امید تو ہے لیکن اچھا پلے کریں لیکن پچھلے دو تین میچز میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت یعنی کہ پہلے اور اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ فائنل ہے تو اس کو فائنل سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے طریقے سے انشاءاللہ میچ کھلے گا امید تو ہے جو بھی پاکستان جیتے گا لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہمیں لگ رہا ہے جو لاہور کی سائد وہ بہت مضبوط ہے تو فخر زمان کہیں دھوکہ تو نہیں دے گا فخر زمان کی آپ نے آہ ماشاءاللہ اس پی ایسل میں بہت اچھی پروفرومنس ہے پہلے بھی آہ اچھا پروفرومنس کرتا رہے تھوڑے پروفرومنس نہیں ٹھیک رہے لیکن یہ کنگ ہے آہ جیسے بابراز میں اسی طرح فخر زمان بھی ہے بیٹنگ کے لحاظ سے فخر زمان ایک مطلب کے سمجھداری سے کھیلتا تو میرا خیال ہے کہ یہ اسے اس چیز کی امپورٹنس ہوگی تو وہ بہت اچھا پروفرومنس کریں گے کیونکہ لاہور کے لندہ ساری جو بیٹنگ لائن فخر زمان پر ڈالی ہوئی تھی اب میرا خیال ہے یہ اس چیز پر نہیں کریں گے وہ اپنے میڈل آرڈر بھی بہتر کریں گے کیونکہ اگر آپ کا فرسٹ آرڈر مددل ہوگی اپننگ ناکام ہو جاتی تو آپ کا میڈل آرڈر سمالتا ہے تو اس میں ہیری بروک بہت اچھے ہیں ٹیم ڈیویڈ ہے سمجھ پٹیل ہے تو میرا خیال ہے بیٹی پروفرومنس ہوں گی میرے خیال سے